ڈھرکی کے قریب دو ٹرینے حادثے کا شکار تین تالیس افراد جانبہک پچاس سے زائد زخمی ملت ایکسپریس کی بوگیاں اُلٹ کر دوسرے ٹریک پر جا گری مخالف سمت سے آنے والی سرسید ایکسپریس بوگیوں سے ٹکرا گئی امدادی کاروائیاں جاری پاک فوج اور رینجرز کے جوان پیش پیش آرمی ہیلیکاپٹرز بھی ریسکیو آپریشن میں شریک وزیری آزم کی ہدایت پر وزیر ریلوے کا جائے حادثہ کا دورہ امدادی کاروائیوں پر اتمنان کا اثار چوبیس گھنٹے کے اندر ابتدائی تحقیقاتیں رپورٹ دی جائے گی حادثے میں کوئی انسانی غفلت ثابت نہیں ہوئی تو سخت ایکشن لیا جائے گا آزم سباتی موسیقی جیسی فورس خطب ہوئی ہے دوسری گاڑی ہمارا ڈپا کلٹی ہوا ہے کلٹی ہوتے ہی وہ دوسری ٹریک کو جا کے گلے ملت ایکسپرس کا کلم پہلے سے ہی ٹوٹا ہوا تھا سخمی مسافر کا انکشاف ریلوے حکام کو کلم ٹوٹنے کا علم تھا مرمت کی بجائے جگار کیا گیا اسی وجہ سے ٹرین کراچی سے لیٹ روانہ ہوئی مسافر کی گفتگو ٹرین حادثہ بہت بڑا سانحہ نقصان کا مدعوہ نہیں ہو سکتا ہماری ٹی میں ریلوے انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہے رات تک رسکیو آپریشن مکمل ہو جائے گا ڈی جی رینجر سن میجر جنرل افتقار حسن کی میڈیا سے گفتگو سردر ممدکت اور وزیراعظم کا ڈھر کی ٹرین حادثے میں قیمتی جانوں کے زیاہ پر افسوس کا اظہار زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات دینے کی ہدایت ریلوے نظام میں خرامیوں کی جامع تحقیقات کی جائے امران خان افسوس موجودہ دور ٹرین حادثات کا دور ثابت ہو رہا ہے سکھا جویین میں تیرہ مقامات پر ٹریک کی حالت انتہائی خراب تحدیری رپورٹ کے باوجود مجرمانہ غفلت کیوں بڑھتی گئی شہباس شریف کا سوال ظالم اور بے حس لوگ پاکستان پر مسلط حادثات کے بعد بھی مجرمانہ غفلت اور ناہلی قبول کرنے کو تیار نہیں مریم نواز حکومت ٹرین حادثے کی ذمہ داروں کو سامنے لائے بلاول کا مطالبہ حکومت ریلوے پر سفر کرنے والوں کی زندگیوں سے نہ کھیلے مسافروں کی سیفٹی پر کامپرومائس نہیں ہونا چاہیے ہمارے دور میں سطیفے مانگے جاتے تھے ہم ایسا نہیں کہیں گے ساوک وزیر ریلوے ساتھ رفیق کی پریس کانفرنس ریلوے کا وہ سیدھا ٹریک اور ریلوے اہلکاروں کی بعد انتظامی اور بعد نظمی تھی وہ الٹی میٹلی اس حادثے کا باعث بنی وزیر اعلی سندھ اور ان کی ٹیم جو ہے اب تک جو ہے وہ جائے حادثہ پر تکھائی نہیں دی کچھ ایسے بی ایم ایل این کے گمشدہ لیڈران وہ ابھی میڈیا کی سکرین پہ آ کے اس ٹرین حادثے پہ سیاست کر کے اپنی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے مصروف عمل نظر آئے مسلم لکھ نون کے گمشدہ لیڈرز ٹرین حادثے پر سیاست کر رہے ہیں انہیں پتا ہی نہیں یہ رمہ سال کا پہلا حادثہ ہے سندھ حکومت جائے حادثہ پر دکھائی نہیں دی فردوس عاشق ادان کی میڈیا ٹاک جہاں بہا کفرات کے لواحقین کو پندرہ لاکھ فیکس زخمیوں کو پچاس ازار سے تین لاکھ روپے تک امداد دی جائے گی بزیر آسم عمران خان کے زیرے صدارت قومی اقتصادی کانسل کا اجلاس چاروں وزرائیالہ سمیت اعلی حکام کے شرکت اہم اجلاس میں بجڑ اہداف کی منظوری دی جائے گی دیگر صوبوں کے مقابلے میں سندھ کو معمولی سکیمیں دی گئی بطور شیف اگزیکٹیو صوبے کے حق میں آواز اچھاتا رہوں گا متاسبار روئیے کی مضمت کرتے ہیں وزیر آلہ مراد علی شاہ کا وزیر آسم کو ایک اور خط آپ پیپلز پارٹی نہیں سندھ کو نظرانداز کر رہے ہیں وزیر آلہ نے شواہد کے ساتھ صوبے سے زیادتی ثابت کی وفاق پنجاب میں موٹروے اپنے پیسوں سے بناتا ہے لیکن سندھ میں نہیں ستر فیصد ریوینیو دینے والے صوبے کے لیے صرف ساتھ سکیمیں کیا یہ غیر جانت دار تقسیم ہے مرتضی وہا دو ہزار تئیس کا الیکشن نئے میکنزم کے تحت ہوگا الیکشن کمیشن سمجھتا ہے ٹکنالوجی کا استعمال مصبت قدم ہے الیکٹرونک بوٹنگ کے لیے تمام ٹکنالوجی اور عمل مکمل کر لیا انتخابی اصلاحات کے لیے اپوزیشن کو کردار ادا کرنا چاہیے فواہ چودری کی میڈیا ٹاک جب وزیراعظم چور ہو تو عوام بے روزگاری کی دلدل میں دھست آتے ہیں امران خان نے مافیاز کی سہولت کاری کر کے معاشی تباہی مچائی پی ٹی آئی حکومت عالمی تصدیق شدہ کرپ ترین حکومت ہے مریم آرنگ سے مہنگائی کا جن بے کابو حکومت کا تیسرا سال بھی عوام پر بھاری ایک سال میں آٹھے کا بیس کلو کا تھیلہ ایک سو اچھانہ اور چینی سولن روپے کلو مہنگی فی کلو چکن کے نرخ میں اکانوے روپے اضافہ اندے فی درجن تیس روپے مہنگے گھی آئیل دالوں کے دام بھی اونچے ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری پجاب کا آئندہ مالی سال کا بجر چودہ جون کو پیش کیا جائے گا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں دس پیس اضافے کی تجویز سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے چار خرب اسی ارب روپے رکھنے کا پروگرام لاہور کے لیے باسٹھ ارب روپے کا ترقیاتی پیکج مختص لاہور، کراچی، پشاور، کوئیٹا سمیر ملک بھر میں انصداد پولیو مہم کا آغاز تین کروڑ سے زائد بچوں کو کترے پلانے کا حدف دو لاکھ تئیس ہزار فرنٹ لائن ورکرز مہم میں شریک کرونا ایسو پیس پر عمل درامت لازم سندھ میں نوی سے باروی جماعت تک تدریسی عمل بحال کراچی میں آج سے دکانے راعت آٹھ بجے تک کوپن تمام سٹاف کی ویکسینیشن ضروری ایسو پیس کے تحت آؤٹڈور ڈائننگ کی سہولت رات بارہ بجے تک کوپن اسلام آباد اور پنجاب کے بیس ازلام میں سکول کھل گئے ایسو پیس پر عمل لازم قرار پچاس فیصد علبہ کے ساتھ کلاسس کی اجازت صوبے کے باقی ازلام میں کلاسس چوبیس میں سے جاری خیبر پختونخواہ میں طبع تعلیمی ادارے اوپن کرونا کی شدت میں مسلسل کمی مصبت کیسز کی شراب تین آشاریہ صفر دو فیصد ریکارڈ چوبیس کھنٹے کے دوران مزید اٹھاون افراد جان سے گئے اب تک اکیس ہزار تین سو تیس اموات مزید ایک ہزار چار سو نوے کیسز رپورٹ فال کیسز کی تعداد بھی کم ہو کر سینٹالیس ہزار تین سو چھہتر ہو گئی بھارت میں کرونا سے تباہی جاری چوبیس گھنٹے میں مزید ایک لاکھ سے زائد افراد میں وائرس کی تزدیق ایک ہی روز میں دو ہزار چار سو پینتالیس سلاکتیں مرنے والوں کی تعداد تین لاکھ انچاس ہزار سے بڑھ گئی سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں ڈھرکی کے قریب دو ٹرین حادثات ہوئے ہیں کئی گھروں میں صفح ماتم بچ گیا ہے جہاں بہت مسافروں کی تعداد تین تالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ پچاس سے زائد افراد ایسے ہیں جو کہ زخمی ہیں ملت ایکسپریس کی بوگیاں الٹ کر دوسرے ٹریک پر جا گری مخالف سمت سے آنے والی سرسید ایکسپریس بوگیوں سے ٹھکرا گئی امدادی کاروائیاں تحال جاری ہیں جس میں پاک فوج اور رینجرز کے جوان بھی پیش پیش ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے حیات خاور ہمارے صرف موجود ہیں حیات بتائیے کا کیا بتایا جا رہا ہے کب تک ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا جائے گا جی بلکل ریسکیو آپریشن آخری مراہل میں ہے تقریباً تمام جو ہے ڈیٹ باڈیاں ہیں وہ نکال لی گئی ہیں اور ٹریک ٹریک کے اوپر جو ملبا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کی جاری ہے اور یہاں پر تمام جو ریسکیو ادارے ہیں موجود ہیں اور پاک آرمی کے جوان جو ہیں انہوں نے مکمل طور پر علاقے کو کنٹرول میں لے کر آپریشن جاری رکھا ہوا ہے اور آپریشن تقریباً آخری حتمی مراہلے میں پہنچ چکا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تین سے چار گھنٹے کے اندر اندر ٹریک کو بحال کر دیا جائے گا اگر بات کی جائے یہاں پر ڈسٹرک انظامیہ کی تو ڈسٹرک انظامیہ بھارپور طریقے سے اپنا کام سر انجام دے رہی ہے اور شیاسی رنما بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور وفاقی وزیر آزم ہوتی بھی یہاں پر پہنچا ہے اور انہوں نے مختلف ہاسپیٹل کا دورہ بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ سندھ کے سبائی وزیر جو ہے سویل انورسیال وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے بھی مختلف ہاسپیٹل کا دورہ کیا ہے اور اس کے علاوہ ریسکیو کا عمل جاری ہے بتائے جا رہا ہے کہ پانچ سے چھے گھنٹے کے اندر اندر ٹرائے کو کلے کا دیا جائے گا اچھا حیات آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے جو لوہیکین ہیں ان کی سہولت کے لیے یہاں پر کیا انتظامات کیے گئے ہیں جی بلکل یہاں پر جو زخمی تھے تمام کو ہاسپیٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے اور جو ڈیٹ بانیاں تھی وہ بھی یہاں سے نکال کر مختلف ہاسپیٹل میں پہنچا دی گئی ہیں تو جو لوہیکین ہیں وہ ہاسپیٹلی پہنچے ہیں یہاں پر کوئی لوہیکین جو ہے محجود نہیں ہے جن کے لیے یہاں پر انتظام کیا جائے اور یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں وہ یہاں پر جو ریسکیو دارے ہیں یا دوسرے یہاں پر ریسکیو کام لوگ کرنے والے ڈسٹرک کے ایڈمنسٹر کے لوگ ہیں ان کے لیے پانی، ٹھنڈا پانی اور اس کے ساتھ کھانے کا بھی بندوباز کر رہے ہیں مختلف انتظامات یہاں پر تشکیل دیئے گئے ہیں حیات آپ کا شکریہ ادا کریں